وگت ساتھ فروری کی رات کو برجیش پانڈے کو پورا بلاک پرمگ راجیش مشیل نے اپنے سوہیوگی امیت یادم نندلال پاسی رفننا پاسی رتن پاسی کی سائطہ سے بری طریقے سے مارا جس سے وہ کافی چوٹیل ہو گیا اسے مارا سمجھ کر جب اسے چھوڑ کر چلے گئے تو آس باس کی لوگوں نے غائل ویکٹی کو بیلی ہسپتال میں بھرتی کیا جہاں سے اسے سوروپرانی ہسپتال لے کر گئے پر علاج کا ٹھیک سے نہ ہونے کی وجہ سے اسے آنند ہسپی دل میں لائیا گیا اور آج صبح تڑ گئے ہی برجیش کی مٹی ہو گئی ماربیٹ کا کارل رنگانی کی وصولی مانا جا رہا ہے پولیس نے تین سو آٹھ دھارہ پانچ اور چھے کے تحت معاملہ قائم کر جاز تو کر رہی ہے اور جل سبی کو گرفتار کرنے کی بات کر رہی ہے لیکن یہ ہمیں بات صاف ہے کہ مکہمدری کی ساہتہ پورٹل دس سو چھیتر میں بھی کمپلین کرنے کے باوجود بھی کسی بھی طریقہ سے نیائن نہ پراتھ ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یا ہستیت بنی رہی تو پردیش میں نیائے موستہ کا کیا علم ہوگا یہ سمجھ میں آنا بڑی بات نہیں ہے جلے میں اس طرح کی گھٹنائیں کافی ہوتی چلی آ رہی ہیں اور لگاتا ہے ان گھٹناؤں سے جلے میں ایک بھائی کا واحول بھی ویابت ہوتا چلا جا رہا ہے یہ ماملہ سر ہے کہ 2011 میں میں نے اپنی وائف کے نام سے جمین پہ ایک پلاٹ لیا تھا فاپا مو رنپوروہ میں رنپوروہ میں لیا تھا باؤنڈری کرا کے چھوڑ دیا تھا پیسہ نہ ہونے کے کارن وہ پلاٹ باؤنڈری ہو کے چھوٹا ہوا تھا جس کو وہاں کے راجیس مصرہ ہیں ان کا نام ہے جو کی بھوت پروف بلاک پر مکرہ چکے ہیں انہوں نے میرا پلاٹ جو ہے چالیس لاکھ روپے میں کسی دوسرے کو بھیج دیا اور یہ کہہ کر کہ ہم آپ کو لنٹڈ رلوا کر کے مکان بنوا کے تب رشتری کریں گے وہ میرا قبضہ کرنے لگے کسی طریقے سے ہم کو جب سوچنا ملی میں وہاں پہنچا تو کوئی اپلیکیسن لگا ہے کوئی بھی اعتقاری جلے کا میری بات سننے کو تیار نہیں ہوا میں بخمنتری کے یہاں بھی سکایت گیا دسو چھیتر پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی آخر کار اس میں ایک لڑکا ہمارا ملٹی میں ہے میجر اس نے جب ملٹی سینہ دھیک کو کال کیا تو وہاں سے ملٹی آئی ملٹی آنے کے بعد جو حردگاری سے پوچھا گیا تب جا کر کہ یہاں جو ہے ایک سمیت گھٹھت ہوئی تو ناپ ہوئی تو اسی نمبر خاتہ سنکہ میں جمین بچی ہوئی تھی اس کو ہم کو دے کر کے اور یہ ہوا کہ اپنا مکان ہی بنوائیے میں مکان کو بنوا رہا تھا اس میں جو ہے راجی سمسرا کے کچھ گنڈے مطلب آئے دن آتے تھے وہ کہتے تھے مکان مت بنوا ہو نہیں تمہیں چاند سے مار دیں گے یہاں سے بھاگ جاؤ ہمارے ہمارے سمدھی جو ہے مکان کر کے بنوا رہے تھے دیکھ ریک کر رہے تھے وہاں اور ان کو جو ہے دھمکی یا ہمارے لڑکے کو سرون کمار کو دھمکی دیا کرتے تھے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ نہیں چاند سے مار دیں گے پناہ لوگیں مکان میں تالہ بند کر دیں گے اکثر امیت یادو اور یہ کیا کہہ رہے ہیں نندلال پاسی نندہ پاسی رتن پاسی یہ سب راجی سمسرا بھوت بروب لاکھ پنمک کے گنڈے ہیں اور یہ جتنے پلاٹ کبجہ کیے ہیں یہ یہ پورے کالاؤنی میں سب کو مارتے ہیں پیڑتے ہیں ہر آدمی دو دو لاکھ مانگتا ہے گھر بنوایا جائے کہ ان کو گھوش دیا جائے اس کے بعد انہوں نے رات ساتھ بڑے آٹھ کی رات میں ان کو ہمارے جو سمدھی وہاں رہتے تھے ان کو مہدبا کر پکل لے گئے اور جان سے مار کر ایک بابل کی جھاڑی میں پھیک دیا مرا سمجھ کر کے کسی آدمی نے ان کو جو ہے لاس دیکھ کر کے اور کچھ آدمی اکٹھا دیکھ کر کے اس نے موبائل بھی کال نہیں کیا مولیس میں نہیں بولا ڈر کے مارے ان کے اپنی سواری سے بیلی چھوڑ گیا اور بیلی سے جب کال ہمارے لڑکے کال آئی کہ آپ کے یہ یہاں ایڈمیٹ ہے ان کو آپ دیکھئے میں جا رہا ہوں تو لڑکے ہمارے جب بیلی بھاگ کے آئے تو بیلی نے ریفر کر دیا میٹیکل ہاسپٹل میٹیکل پر جواب دینے کے بعد تب ہم آنند ہاسپٹل لائے جہاں پر آج ان کی صبح مرتب ہو گئی ہمیں چاہتے ہیں سر کی جن کا مرڈر ہوا ہے وہ بہت گریب آدمی ہے ایک بسوہ جمین ان کے پاس نہیں ہے دو لڑکیاں اور ان کے بچے ہیں تمام روپیا کردیا لے کر کے علاج کر آیا ہے وہ مر بھی گئے کم سے گم ان کے جیونی اپن ان کے بکچوں کے سرکچہ اور ان کے جیونی اپن کی بیوستہ کی جائے مولیوں کو کٹھوڑ سجا دی جائے میرا نام ہے سر گیا پرشاہ تیواری سات بٹے آٹھ کی رات میں بریجے اسپان نے اپنے رشدار کون کا مکانوکر بن رہا تھا وہاں رکھوالی اور دیکھوال کے لیے رہتے تھے تو ان کو چوٹ لگی کسی نے ان کو ایڈمیٹ کرایا اور ان نے فون کیا ان کے پریجنوں کو پریلوگ گئے وہاں تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے تین آدمیوں کے نام بتایا تھے ان کے خلاب پھائی آر لکھ کئی تھی سو راؤں میں اور جس میں سے دو گرفتار ہو گئے تھے ایک فرار چل رہا تھا دارہ تین سو آٹھ پانچ شک مقدمہ لکھا گیا تھا اور اسی میں ان کو بھرتی کرائے گیا تھا جو بھائل پیدری آج ان کی آنند ہاسپیٹل میں ٹیتھ ہو گئی ڈیٹ بارڈی کو لے کے جا رہے تھے ادھر جام کرنے کی بات ہو رہی ڈیٹ بارڈی